بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی افراد اس خبر کو اچھے طریقے سے جان لیں کہ سعودی عرب میں وبائی مرز کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کافی تسلی بخش ہے جس کی اطلاع سعودی وزارت سہت مسلسل دیتا آ رہا ہے اسی بنیاد پر ایک اہم خبر آئی ہے جس کا جاننا غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے سعودی عرب میں وبائی مرز کرونا الحمدللہ جس تیزی سے خاتمے کی جانب گامزن ہے اس میں مزید پیش رفت یعنی اس میں تیزی لانے کے لیے سعودی حکومت نے دنیا میں اپنے لیول کی پہلی دوہ جو کہ فائزر کمپنی نے ایجاد کی ہے اس کو حصول کے لیے سعودی حکومت نے کوششیں کافیت تک تیز کر رکھی تھی جس کا حصول اب ممکن ہوا ہے کچھ ہی روز میں یہ دوہ سعودی عرب میں پہنچ جائے گی اب یہ غیر ملکی یا سعودی شہریوں کو کیسے دی جائے گی اس کی اطلاعات سامنے آئی ہیں سعودی ویکسین کمپنی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مازن الحسین کی جانب سے ایک اہم انٹریویو کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری وبائی مرز کرونا کی ویکسین کس طرح سے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی وہ تفصیلات انہوں نے ایک اہم سعودی عرب کے الاخباریہ چینل کو انٹریویو کے دوران بتائی ہیں توقل نہ درخواست کے ذریعے جو اپلیکیشن ہے توقل نہ دوستو اس کے ذریعے ویکسین کے حصول کا طریقہ کار واضح کیا گیا ہے توقل نہ اپلیکیشن کے ذریعے وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جب اپنا ڈیٹا اس میں فیڈ کریں گے وبائی مرز کرونا کی ویکسین اسی لحاظ سے ان کی عمروں اور ان کی موجودہ صحت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہیں فراہم کی جائے گی پہلی فرصت میں سولہ سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ کسی صورت میں نہیں دی جائے گی اس اس لحے میں فائزر کمپنی نے جو علامیہ جاری کیا ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پر ریکننائز بھی ہے اس میں کہا گیا کہ سولہ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ایک الگ سے دوا تیار کی جاری ہے جو کہ جلد ہی مارکٹ میں آئے گی فیل وقت ابھی موجودہ دوا جو بھی ویکسین ہے اسے سولہ سال سے زیادہ عمر کے افراد کو ہی دیا جائے گا نہازہ آنے والے دنوں میں توقع نہ اپلیکیشن کے ذریعے تمام غیر ملکی افراد اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں خدا نہ خاصتہ اگر وبائی مرز کرونا سے کوئی بھی شخص متاثر ہوتا ہے تو اسی اپلیکیشن کے ذریعے اسے یہ دوا فراہم کی جائے گی یہ ویکسین دی جائے گی اس اسے میں غیر ملکی افراد کسی بھی قسم کی کوئی لا پرواہی نہ برتے ہیں کیونکہ سعودی حکومت کے اہم ذرائع سے یہی اطلاع سامنے آئی ہے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا السلام علیکم